وہ اعمال جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں الحمدللہ والصلاة 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 على رسول اللہ سوال کیا گئے ہے وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے مسلمان اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے الجواب بعون الوہاب فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اے مسلمان آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب بندوں پر اسلام میں داخل ہونا اور اس پر عمل کرنا اور جو چیز اس کے مخالف ہو اس سے بچنا واجب قرار دیا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ گمراہ ہے اور بہت سی آیات میں مرتد ہونے والے اسباب اور ہر قسم کے شرک اور کفر سے ڈرائیا گیا ہے علماء اکرام رحمہ اللہ نے مرتد کے حکم میں ذکر کیا ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بہت سارے نواقض کی وجہ سے مرتد ہو سکتا ہے جس کی بنا پر اس کا مال اور خون حلال ہو جاتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے خطرناک اور اکثر طور پر وقوع ہونے والے دس نواقض ہیں جنہیں محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ اور دوسرے اہل علم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان دس نواقض کو غور سے سمات کیجئے اور خود بھی ان سے بچئے اور دوسروں کو بھی بچائیے پہلا اللہ رب العزت کے عبادت میں شرک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ قطعی طور پر نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے اور شرک کے علاوہ باقی گناہ جسے چاہے بخش دے سورة النساء آیت نمبر 116 اور اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان ہے یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا سورة المائدہ آیت نمبر بہتر اور اس میں سے مردوں کو پکارنا اور ان سے استغاثہ اور مدد ماغنا اور ان کے لئے نظر و نیاز اور زبا کرنا جس طرح کہ کوئی جن یا قبر والے کے لئے زبا کرے دوسرا جس نے اللہ اور اپنے درمیان کوئی واسطے اور وسیلے بنائیں جنہیں وہ پکارے اور ان سے شفاعت طلب کرے اور ان پر توقل اور بھروسہ کرے تو اس نے بالعجمع کفر کا ارتکاب کیا تیسرا جو مشرقوں کو کافر نہ سمجھے اور نہ ہی انہیں کافر کہے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح کہے وہ بھی کافر ہے چوتھا جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی کا طریقہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے بہتر اور اکمل ہے یا نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے افصل ہے مثلا جو تاغوت کے حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فضیلت دے تو وہ بھی کافر ہے پانچوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلائے ہیں اس میں سے کسی چیز سے کوئی بغض رکھے اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو وہ کافر ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخش ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال ضائع کر دیے سورہ محمد آیت نمبر نو چھٹا جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا مذاق اور استحضا کیا یا اس کے ثواب یا عقاب اور سزا کو مذاق کیا تو اس نے بھی کفر کا ارتکاب کیا اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں تم بہانے نہ بناو یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو سورة توبہ آیت نمبر پین سٹھ اور چھہ سٹھ ساتوہ جادو اور اسی جادو میں سے کسی کو کسی کی طرف مائل کرنا اور کسی سے پھیر دینا جو کوئی اس جادو کو کرے یا اس کے کرنے پر راضی ہو اس نے کفر کیا اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک عزمائش ہیں تو کفر نہ کر سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو دو آٹھوان مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی مدد اور تعاون کرنا اس کی دلیل سمات کیجئے تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوسی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا سورة المائدہ آیت نمبر ایک آون نوہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ بعد لوگوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنا جائز ہے جس طرح کہ خاضر کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا جائز تھا تو وہ بھی کافر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر پچاسی دسوہ اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض برتنا نہ تو اس کا علم حاصل کرنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے مو پھیر لیا یقین مانئے ہم بھی مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں سورة السجدہ آیت نمبر بائیس اور یہ نواکذ مزاق یا حقیقی طور پر پائے جانے کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے صرف وہ شخص جس پر جبر کیا گیا ہے وہ اس سے خارج ہے تو یہ سب بڑے خطرناک اور وقوع کے لحاظ سے اکثر ہیں تو مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان سے بچ کر اور ڈر کر رہے ہم اللہ تعالیٰ کے غضب کو واجب کرنے والی اشیاء اور اس کے سخت قسم کے دردناک عذاب کو واجب کرنے والی اشیاء سے پناہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر رحمت نازل فرمائے آمین ابن باز رحمت اللہ کی کلام ختم ہوئی چوتھی قسم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ قوانین و سیغہ اور نظام جسے لوگ بناتے ہیں وہ شریعت اسلامیہ سے بہتر اور افضل ہیں یا یہ قوانین اور نظام شریعت اسلامیہ کے مساویوں برابر ہیں یا پھر ان کا نافذ کرنا اور ان کے ساتھ حکم کرنا جائز ہے اگرچہ اس کا یہ اعتقاد ہو کہ شریعت اسلامیہ اس سے افضل ہے یا اسلامی نظام بیسویں صدی میں اس قابل نہیں کہ اس کی تطبیق کی جائے یا یہ کہ اسلامی نظام مسلمانوں کے ترقی پذیر ہونے کا سبب ہے یا یہ کہ صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق ہے اور اس کا زندگی کے دوسرے شعبوں میں اس کا کوئی دخل نہیں وہ بھی کافر ہے اور اسی طرح چوتھی قسم یعنی ناقض میں یہ بھی داخل ہے کہ اثر حاضر میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چوری کی سزا ہاتھ خاتنا اور شادی شدہ زانی کی سزا رجم کرنا اس موجودہ دور میں نافذ کرنا مناسب نہیں وہ بھی کافر ہے اور اسی طرح چوتھی قسم یعنی ناقض میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر وہ شخص جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ معاملات یا حدود یا ان دونوں کے علاوہ شریعت اسلامیہ کے بغیر کسی اور کا حکم بھی نافذ کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ شریعت اسلامیہ کے حکم سے افضل ہیں کیونکہ اس نے بالعجمع اس چیز کو جائز قرار دیا ہے جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو جو کوئی بھی اللہ تعالی کی حرام کردہ اشیاء کو جن کا دین میں بزرورہ علم ہے جائز اور حلال قرار دیتا ہے مثلا زنا شراب سود اور شریعت الہی کے علاوہ کسی اور کی تحکیم تو وہ مسلمانوں کے اجمع سے کافر ہے ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ سب کو اس بات کی توفیق دے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی ہو اور یہ کہ ہمیں اور سب مسلمانوں کو سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے بے شک وہ سننے والا اور قریب ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر رحمت نازل فرمائے آمین واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر 3 1807 والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ